انفو ایوٹی ٹی وی کے موزدین اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے ایک منفرد ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے ناظرین ہر قوم کے ہیروز ہوتے ہیں اور ہر شخص کے اپنے ہیروز ہوتے ہیں کبھی وہ دور بھی تھا جب ہمارے ہیروز شارو خان، سلمان وغیرہ وغیرہ تھے مطلب کے بالی وڈ یا ہالی وڈ کے ہیروز اور پھر دور بدلہ محمد بزداغ نے نئے ہیروز سے ہمیں ملوایا اور ہمارے ہیروز ارتغل، ترگت، دوہان، بامسی، ملک شاہ، سنجر، خلیفہ عبد الحمید بنے اس کے بعد بھی سلسلہ تھما نہیں اور اب اسمان اور اس کے سپاہی، الپرسلان، تغرل، چاغری، روج اور خضر بنے اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا تو ناظرین ان ہیروز سے ہمیں اسلام کو جاننے کا موقع ملا اور آج بھی ہم آپ کو ایسی ہی ایک ہیروین کے بارے میں بتائیں گے جس کو دنیا میں لیلہ خالد کے نام سے جانا جاتا ہے اور جس نے یہ ثابت بھی کیا کہ وہ واقعی بہادر ہے اپنے نام کی طرح تو لیلہ خالد کے بارے میں بات کرنے سے قبل آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو انفو ایوڈی ٹی وی کے تمام ویڈیوز تک رسائی حاصل ہو تو ناظرین بات کرتے ہیں دنیا کی پہلی خاتون ہائی جیکر کے بارے میں جس نے اسرائیلی جہاز اغوا کرنے کے لیے چھے بار اپنے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروائی جس نے اسرائیل تو کیا پوری دنیا کی حکومتوں کو ناکمچنے چپوائے دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ ہے جس میں کسی بھی ملک کا تیارہ اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا ہے ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرانا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا یہ تو یقیراً اسی حیران کن کہانی ہے جو فلم ہی لگتی ہے لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلہ خالد ہے جس نے ایک نہیں دو بار جہاز ہائی جیک کیا لیلہ خالد نے بچپن میں ہی فلسطین کے آزادی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متحرک کارکن بن کر سامنے آئی لیلہ خالد اور ان کے ساتھیوں نے انیس سو اٹھ سر اور انیس سو اٹھ سر کے درمیانی عرصے میں چار جہاز اغوا کیے فلسطین لیبریشن فرنٹ میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد لیلہ خالد نے پہلا جہاز انتیس اگست انیس سو انتر کو اغوا کیا یہ بوئنگ سیون زیرو سیون جہاز یہ جہاز اٹلی سے اسرائیل کے دارہ حکومت تل عبیب جا رہا تھا اطلاعات یہ تھی کہ اسرائیل کے وزیر آزم ازحاق رابن بھی اس فلائٹ کے مسافروں میں شامل ہیں جہاز ایشیا کی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک نکاب پوش خاتون نے جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اس نے پائلٹ کو حکم دیا کہ فلسطینی شہر ہیفا کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے جہاز کا رخ دمشق کی طرف مور دو دمشق جانے سے پہلے میں اپنی جائے پیدائش وطن معلوف ہیفا کو دیکھنا چاہتی ہوں خاتون اور اس کے ساتھی بمو سے مسلح تھے پائلٹ نے حکم کی تعمیل کی جہاز دمشق میں اتار لیا گیا مسافروں کو یرغمال بنا کر فلسطین کے آزادی کا مطالبہ کیا گیا پوری دنیا کی توجہ فلسطینیوں پر سیونی مظالم کے طرف مبزول ہوئی مذاکرات کے بعد اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور رہائی جیکروں کی بحفاظت واپسی کی شرائط پر تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا گیا دنیا بھر کی ٹیلی ویجن چینلوں اور اخباروں نے اترے لیلہ خالد کے انٹرویو نشر اور شایع کیے وہ عالم اسلام کی آنکھ کا تارہ بن گئی ان کے تصویروں کو اتنی شہرت ملی جو اس سے پہلے کسی مسلمان خاتون کو نہیں ملی تھی مقبولیت کا یہ حال تھا کہ یورپ میں رہنے والی لڑکیوں نے اس کے اسٹائل کو بالوں سے لے کر سکارف اور لیلہ جو انگوٹھی پینتی تھی اپنایا اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہوا کرتی دی جس میں کوئی پتھر نہیں گولی جڑی ہوئی تھی پہلی ہائی جیکنگ کے بعد اس نے اوپر ترے چھ بار پلاسٹک سرجری کروائی اور اپنی صورت مکمل طور پر تبدیل کر لی اگلے ہی سال 6 ستمبر 1970 کو اس نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مل کر یہ مسٹر ڈیم سے نیو یورک جانے والی پرواز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی اس تیارے کو برطانیہ کے ایک ائرپورٹ پر اتار لیا گیا لیلہ کے ساتھی کو گولی مار کر ہلا کر دیا گیا جبکہ اسے گرفتار کر لیا گیا ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ فلسطینی جانبازوں نے ایک اور تیارہ اغوا کیا مسافروں کو یرغمال بنایا مذاکرات کی میز پر لیلہ خالد کی رہائی کا مطالبہ کیا یوں لیلہ خالد کو قید سے رہائی ملے لیلہ خالد کی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بے لائک ہن ضرور پریس کر دیجئے گا ملے گے بہت جلد ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال لگے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ